سیٹ بینک کی جانتے سے شرائع سود میں اضافے کا معاملہ شہر کے سنتکاروں نے تشویش کا اثار کر دیا اور پاکستان فرنیچرز پارٹس اسوسییشن نے گورنر سیٹ بینک کو شرائع سود میں کمی کے لیے خطر کر دیا صدرمیہ فریاد کہتے ہیں کہ ڈبل ڈیجس میں شرائع سود سے پیداواری لاغت میں اضافہ ہو گیا ہے بین الاقوام منڈیوں میں دیگر ممالک کے ساتھ مقابلے سے باہر نکل رہے ہیں تفصیلات جانتے ہیں سعید احمد سعید سے جی سعید اپریٹ کیجئے گا پاکستان کی جانب سے شرائع سود میں جو اضافہ کیا گیا اس کے خلاف جو شہر کے سنتکار ہیں ان کے طرف سے تشویش کا اظہار ہے وہ کیا جا رہا ہے اس وقت ہم اپنے صدر موجود ہیں آل پاکستان فنیچر پارٹس اسوسییشن کے میاں فریاد صاحب ان سے بات کرتے ہیں جی میاں صاحب جو شرائع سود میں اضافہ کیا گیا آئی ایم ایف کے شرائع کی پیشنزر تو اس پہ کیا تفصیلات ہیں آپ لوگوں کے ایکسپورٹلز کے تو اس پہ کیا سرات بھی دیکھنے ہیں آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایکچلی جی یہ شرائع سود میں جب بھی اضافہ ہوتا ہے اس وقت انویسٹر جو ہے وہ مارکیٹ سے نکل جاتا ہے کاروباری دنیا سے وہ نکل جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جب بھی شرائع سود میں اضافہ ہوگا اس سے ہماری انڈسٹری جو ہے وہ ڈیمج ہوگی کاروباری حالات پہلے ٹھیک نہیں ہیں ہماری کاؤسٹ آلرڈی بہت زیادہ بڑھ چکی ہے اب جب سٹیٹ بینک جو ہے یہ ہمارے اوپر اس طرح کہ کوئی شب خون ماریں گے کہ انٹرسٹ ریٹ کو بڑھائیں گے تو ہماری کاؤسٹ آف ویلیو جو ہے وہ گوڈز کی وہ بڑھ جائے گی تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ سٹیٹ بینک کو چاہیے کہ شرح سود جو ہے اس کو سنگل ڈیجٹ میں لے کے آئے جب یہی مطالبہ کیا ہے ایکسپورٹر حضرات کا اور سنکاروں کا کہ جو آئی ایم ایس کی شرائط کو پڑھا کرنے کے لیے ایک شب خون مارا گیا ہے ایکسپورٹر کے اوپر اس کو فل فور ہے وہ واپس لیا جائے جو کم پیداوائی لاغر کے ساتھ اشیاء ہیں وہ زیادہ زیادہ ایکسپورٹ کر کر جو پاکستان کے اندر جو دالر اور ریزرز ہیں ان میں اضافہ چاہ سکی سعید احمد سعید بہت شکریہ سعید ہمیں اب دیکھ کر رہے تھے اس سوالے سے شرح سود میں اضافہ ہو چکا ہے جس کی وجہ سے سٹیٹ بینک کے جانب سے شرح سود میں اضافہ کے بعد شہر کے سرسکاروں نے اضافہ تشمیش کیا اور اس سوالے سے انہوں نے خط بھی لکھ دیا ہے